السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 403 403 شیخ سعج رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں یہ جو میں نصیت بیان کر رہا ہوں یہ میری کتاب جلد اول صفحہ 164 پر ہے تفصیل وہاں دیکھ لینا اس لئے کہ پانچ منٹ کے سبق میں ساری چیز تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے کسی کو تفصیل پڑنی ہے تو وہاں دیکھ لیں یہ سبق نمبر 403 ہے شیخ سعج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اور ایک فقیر کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے اور فقیر جو زخمے پڑا ہے کسی مزرگ سے تعبیر معلوم کی تو کہا کہ وہ بادشاہ صحاب تخت و تاش تھا لگر فقیری کی تمنہ کرتا تھا اور فقیروں کی طرف اور اللہ والوں کی طرف فقیر سے مراد یہاں کنگال نہیں ہے فقیر سے مراد یہاں اللہ والے ہیں فقیروں کی طرف اور اللہ والوں کی طرف بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور یہ فقیر تھے ظاہر کے اندر اللہ والے نظر آتے تھے لگر بادشاہ کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس لیے اس کے نیت پر بادشاہ کے نیت پر اللہ نے اسے جنت دی اور اس کے نیت پر اللہ نے اسے جہلے میں داخل کیا ظاہر میں بادشاہ تھا لیکن اس کے دل کے اندر یہ تھا کہ یہ اللہ والا کتنا اچھا ہے ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے ہر وقت قرآن پڑتا ہے ہر وقت اللہ کے راستے میں جاتا ہے یہ کتنا اچھا ہے لیکن میں بادشاہ ہو جانی سکتا اور وہ اللہ والا لذہر آتا تھا لیکن اس کے دل میں یہ بادشاہ کتنا اچھا ہے مال کتنا اچھا ہے اس کے پاس مال و منال کتنا ہے اس کا محل کتنا اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دولوں کے نیت پر حیصلہ کر دیا کہ بادشاہ کو جنت میں داخل کیا اور یہ فقیر جو اللہ والا ظاہر دکھائی دے رہا تھا اس کی بری تمنے کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں داخل کیا اسی طرح اگر کوئی آدمی مسجد میں ہے اب نیسیت سنیے اسی طرح اگر کوئی مسجد میں ہے اور اس کا دل لگا ہوا ہے کہ جلدی نماز ہو اور میں اپنے کام کو جاؤں تو گویا وہ مسجد سے نکل چکا اور کوئی بازار میں ہے اور اس کا دل مسجد نماز میں لگا ہوا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے یہی معنیہ انتظار اس طرح بعد اس طرح کے کہ زہد خانقاہ میں اس طرح بیٹھنے کا نام نہیں ہے معلوم نہیں ہم کہاں ہیں اس کا حال تو قیامت میں معلوم ہوگا فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہاں جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہوگا وہی آدمی کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکی کو پلے نیکی کا پلے کو بھاری کریں اصل معاملہ حشر کا میدان کا ہے دنیا کا معاملہ اصل نہیں ہے دنیا تو آدمی کی کڑ جاتی ہے غریب میں کڑ جاتی ہے عمیر میں کڑ جاتی ہے اور دنیا تو آج بھی کی جو ہے روٹی سکر روٹی کھا کریں بھی کڑ جاتی ہے معاملہ اصل آخرت کا ہے معاملہ اصل آخرت کا ہے معاملہ اصل آخرت کا ہے اس لئے روزانہ ایک دعا مانگے ہر نماز کے بعد کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا کرنا اللہ میرا خاتمہ اچھا کرنا یہ روزانہ ایک ایک مرتبہ دعا مانگنے چاہیے اس لئے آج ایک دعا دیتا ہوں وہ دعا روزانہ قرآن کی دعا ہے ایمیجز بنانے والے ایمیجز بنا لیں اور اس کا عربی بھی پڑھ لیجئے ترجمہ بھی انشاءاللہ ایمیجز میں آ جاوے گا پڑھئے میرے ساتھ ربانا لا تزیق قلوبانا بادائد حجائتانا وحبلانا مل لدن ترحمہ انکا انت الوحاب ترجمانی آسان ترجمانی کے اللہ ہمارے دلوں کو ٹھڑا مت کر دینا تو جب ہدایت ہمیں دے دے تو ہمارے دل بھی ٹھڑے مت کرنا اور تیری طرف سے تو ہمیں تو ہی دینے والا ہے اور تیری طرف سے رحمت بھی دینا ہدایت بھی دینا یہ پورا ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں کہ سمجھانے کے لئے کیا رہا ہوں لیکن ایمیجز مجھے ترجمہ آئے گا پوری آیت کا مکمل ترجمہ آئے گا جو میری ریاض القرآن کا ترجمہ ہے وہ مکمل لکھماؤں گا اس کے اندر انشاءاللہ اصل ترجمہ وہ ہوگا میں خالی سمجھا رہا ہوں کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد تو ہمیں محروم مت کرنا خلاص ایک الان بھی ہے آج اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے ہم مسلمان ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا حال نہ ہے کہ آج میں اپنے ایمان چھوڑ دیں ایمان چھوڑا بس سب کچھ گیا اس کے لئے وہی جملہ میرا اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک 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 کو ہمارے حوالے کر دے گا اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور برے خاتمے سے اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے آمین آمین یہ دعا جو ہمیں جس میں آ رہی ہے یہ قرآن کی دعا ہے کہ اس نے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين